اسلام علیکم تکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان بوکس کرنے جا رہے ہیں ریڈمی نائن کو یہ چار جی بی ریم چونسٹھ جی بی بلٹن سٹورنج والا ویرینڈ ہے اور یہ ابھی کل ہی لانچ ہوا ہے پاکستانی مارکٹ میں میں آپ کو بتاؤں دوستو یہ ستائیس ہزار چار سو انینانوے روپیز کے آفیشر پرائز کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے پاکستانی مارکٹ میں دوستو اس فون میں ہمیں کافی آئیڈیل سپیسفیکیشن ملتی ہے ہیلیو جی ایٹی کا چپسٹ ہمیں ملتا ہے اور ایک بڑی بیٹری 18 وٹ کی فاس چارج کی سپورٹ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے تو دوستو اس فون کو ان بوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریڈمی نائن ہمارے لئے ایک آئیڈیل ڈیوائز ہو سکتی ہے یا نہیں دوستو یہ ہمارے پاس باکس ہے ریڈمی نائن میں آپ کو بتاؤں یہ ستائیس ہزار چار سو نینانوے روپے کا پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے اور اس باکس پہ جو پاکستان میں لانچ کیے جانے والے جو تینوں کلرز ہیں وہ یہاں پہ ہمیں دکھائے گئے ہیں ایک یہ پرپل کلر ہے ایک یہ گرین کلر ہے اور دوسرا یہ گری کلر ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں جب ہم ان باکس کر رہے ہیں یہ کاربن گری کلر ہے یہ چار جی بھی ریم اور چونسٹ جی بلٹن سٹوریج والا ویرینٹ ہے باکس کی بات کریں تو جیسے ہمیں ریڈمی کے ریڈمی نائن سیریز کے جو باکس ملے ہیں تقریباً ویسے ہی ہمیں یہ باکس دیا گیا ہے تو مزید ٹائمز آیا نہیں کریں گے اور ان باکس کریں گے اس فون کو دوستو باکس کو ان باکس کرتے ہی ہمیشہ کی طرح ہمیں یہ پیکج ملتا ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ سم ایجیکٹنگ ٹول کچھ یہاں پہ ہمیں پیپر جس میں یوزر گائیڈ وارانٹی کی ڈیٹیلز ہیں اور ہمیں یہ ملتا ہے یہ بیک کور یہ جو بیک کور ہے دوستو یہ ایک بلیک کرر کا سوفٹ مٹیریل کا جو بیک کور ہے وہ ہمیں اس فون کے ساتھ دیا گیا ہے ریڈمی کی طرف سے اس پیکج کو اس طرف رکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے باکس کے اندر یہ ہمارا فون کچھ انیشل سپیسفیکیشن یہاں پہ واضح کی گئی ہے جیسے کہ تیرہ میگا پکسل کا اے آئی کواڈ کیمرہ ہمیں ملتا ہے پانچ ہزار بیس ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے جس کو اب اٹھارہ وارٹ سے فاس چارج کر سکتے ہیں سکس پائنٹ فائیو تری ایچ کی فل ایج ڈی پلس یہاں پہ جو ٹین ایٹی پی ہائی ریزولوشن کا ڈسپلی ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اور ہیلیو جی ایٹی کا جو چپ سیٹ ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ ایک آکٹا گور پروسیسر ہے ٹو پوائنٹ زیرو گیگا ہٹ سکا تو دوستو یہ جو اس کی پیکنگ ہے میں اس کو ذرا ریموف کرلوں اور اس کا یہ جو سٹکر ہے ذرا میں اس کو بھی ریموف کرلوں دوستو اس طرح کا ہمیں ملتا ہے یہ فون ریٹمی نائن یہ جو گریر کلر اس کا یہ کافی ڈیفرنٹ کلر ہے اور بیک جو پورا پینل اس کے اس پر ایک ٹیکچر دیا گیا ہے اور یہ جو ایک رنگ سی یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے یہ ایکچلی یہاں پہ ہمیں پلکل پلین کلر دیا گیا ہے کوئی ٹیکچر نہیں ہے اور یہ جو کیمراز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تین کیمراز اور فنگر پرنٹ سینسر اور ایک کیمرہ یہاں پہ جو ہے پلیس کیا گیا تقریبا ہگر ہم دیکھیں تو ریڈ بی نوٹ ایٹ پرو جیسا جو کیمرہ پلیسمنٹ ہے وہ ہمیں اس فون میں ملتے ہیں تو بارال کچھ اس طرح کا فون ہے دوستو اس کو میں پاور آن کرلوں اور پاور آن کرنے کے بعد جب تک یہ پاور آن جس سے آپ اپنے فون کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے آپ کو یہ کیبل کافی ہیلپ فل رہے گی اس کے بعد ہمیں یہ چارجر ملتا ہے اور اس چارجر کی ریٹنگ میں آپ کو بتاؤں دوستو یہاں پہ آپ کو فائی وولٹ ٹو ایمپیئر یعنی ٹین وارٹ کا چارجر ملتا ہے یہاں پہ حالانکہ یہ جو فون ہے یہ اٹھارہ وارٹ کی فاسچارٹ سپورٹ کرتا ہے لیکن آؤٹ آف باکس یہاں پہ آپ کو ٹین وارٹ کا جو چارجر ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے تو آپ کو اٹھارہ وارٹ کا جو چارجر ہے وہ الک سے پرچیز کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس باکس کانٹنٹ ہو گئے دوستو اس کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے فون کی طرف فون پاور آن ہو گیا ہے اور میں اس کو ذرا سیٹ اپ کر لوں جلدی جلدی دوستو فون ہمارے پاس سیٹ اپ ہو چکا ہے میں یہاں پہ اس کی برائٹنس کو فل کر کے آٹو برائٹنس ریموو کر دوں اور کچھ اس طرح کا یہ ہمیں اس کا ڈسپلی ملتا ہے میں آپ کو اس کی ڈسپلی کے بارے میں کچھ ڈیٹیل یہاں پہ بتانا چاہوں گا دوستو یہ ایک IPS LCD پینل ہے جو کہ 6.53 انچ کا ہے 1080 by 2340 پکسل یہاں پہ ہمیں ریزولیشن ملتی ہے 19.5 into 9 ایکسپیکٹ ریشو کی سکرین یہاں پہ ہمیں ملتی ہے 395 ppi دینسٹی ہمیں ملتی ہے گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن ملتی ہے 400 نٹس برائٹنس جو ہے وہ اس فون میں آپ کو مل جاتی ہے اسی طرح دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں چپسٹ کے بارے میں تو یہاں پہ ہمیں میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی کا چپسٹ ملتا ہے جو کہ 12 نینو میٹر پر فیبریک ایٹڈ ہے ایک اکٹا گور سی پیو ملتا ہے جو کہ جس کے دو کورز جو ہیں وہ 2 گیگا ہٹس پر کلاغٹ ہیں اور باقی کے جو 6 کورز ہیں وہ 1.8 گیگا ہٹس پر کلاغٹ نے جی پیو کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کا چپسٹ ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے اور میں آپ کو مزید بجا چکا ہوں کہ یہ 4 جی بی ریم اور 64 جی بلٹن سٹوریج والا ویریانٹ ہے دوستو اس طرف ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں والیم راکرز ملتے ہیں اس کے بالکل نیچے ہمیں یہ پاور بٹن مل جاتا ہے نیچے کی طرف ہمیں یہ سپیکر ملتا ہے ٹائپ سی پورٹ مائک اور 3.5 ایم آڈیو جیک بھی مل جاتا ہے اس طرف ہمیں سم ٹرے ملتی ہے اور دیفنیٹلی اس سم ٹرے کو میں باہر نکالوں گا یہ دوستو ہمارے پاس سم ٹرے ہو رہی ہے ایک ڈیڈی گیڈٹ سم ٹرے ہمیں اس فون کے ساتھ ریڈی بی نائن کے ساتھ شاومی نے دی ہے جس میں جس میں آپ ایک وقت میں دو سم اور ایک مایکرو ایس جی کارڈ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو میں واپس اس کے اندر انسٹ کر دیتا ہوں اوپر کی طرف ہم آیا آتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آئی آر براسٹر اور یہ سیکنڈری مائک بھی ہمیں ملتا ہے نوائس کینسلیشن کے لیے بیک پہ دوستو جیسے میں نے ڈیزائن کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ان کیمرہ سپیسیفیکیشن کی تو میں آپ کو بتاؤں دوستو بیک پہ ہمیں جو مین کیمرہ سنسر ہے وہ 13 میگا پکسل 2.2 اپرچر کا لینس ملتا ہے اس کے بعد 8 میگا پکسل 2.2 اپرچر کا آلٹرا وائیڈ لینس ہے تیسرا 5 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا میکرو سنسر ہے اور چوتھا جو ہے وہ 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ڈیپ سنسر ہے بیگراؤنڈ بلر کرنے کے کام آتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں دوستو ان کیمرہ سے آپ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ تک کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ کیمرہ کی دوستو یہ جو فرنٹ کیمرہ ہے یہ 8 میگا پکسل کا 2.0 اپرچر کا لینس ہے اور یہاں پہ بھی آپ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ تک کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹری کی تو یہاں پہ آپ کو پانچ ہزار بیس ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے جس کو آپ 18 وارٹ پر فاسٹ چارج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ 18 وارٹ کا فاسٹ چارجر آؤڈ آف دو باکس نہیں ملتا اب آؤٹ فون میں جائیں گے دوستو اور میں آپ کو بتاؤں ریڈی می نائن ڈیوائز کا نام ہے اور انڈرائیڈ ورشن کی بات کریں تو ایڈرائیڈ ٹین ہمیں ملتا ہے می اوائی 11.0.3 ہمیں مل جاتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں انڈرائیڈ سیکیورٹی پیچ کی تو فرس جون دوہزار بیس کا جو انڈرائیڈ سیکیورٹی پیچ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے 64 جیوی بلٹن سٹوریج ہے جس میں سے ہمارے پاس 48.92 جیوی جو سٹوریج ہے وہ ہمارے پاس آویلیبل ہے تو کچھ اس طرح کی سپیسیفیکیشن ہمیں ملتی ہے دوستو اب چلتے ہیں فنگر پرنٹ سینسر اور فیس ان لوگ کو ریجسٹر کرتے ہیں سب سے پہلے فنگر پرنٹ سینسر کو ریجسٹر کرتے ہیں دوستو یہ جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کی ریجسٹرشن کا آغاز ہو چکا ہے فنگر پرنٹ سینسر بہت ہی ککلی ہمارے پاس ریجسٹر ہوئے اور اب میں جاؤں گا بیک پہ اور یہاں پہ فیس ان لوگ کو بھی ریجسٹر کروں گا کیا بات ہے زبردست دوستو فیس ان لوگ اور فنگر پرنٹ سینسر دونوں ہی ہمارے پاس ریجسٹر ہو چکے اور اب میں ذرا فنگر پرنٹ سینسر کو پہلے میں ٹیسٹ کرتا ہوں یہ میں نے فنگر پلیس کی اور یہ انلوک یہ فنگر پلیس بہت زبردست بہت ککلی اور بہت ایکوریٹلی جو ہے فنگر پرنٹ سینسر اس کا کام کر رہا ہے فیس انلوک کو بھی ذرا یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں یہ تو فور انی انلوک ہو گیا فیس انلوک تو بہت کک ہے اس کا اور فنگر پرنٹ سینسر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی بہت ککلی کام کر رہا ہے اچھا تو یہاں پہ میں سکرین کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو سکرین گارڈ ہے جو سکرین پروٹیکٹر ہے وہ پری اپلائیڈ آتا ہے اور کچھ دوز اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ گلاس والا سکرین پروٹیکٹر ہے تو یہ گلاس والا پروٹیکٹر نہیں ہے یہ نارمل جو ہمارے پاس سکرین پروٹیکٹر آتا ہے وہ ہے لیکن یہ اچھی کالیٹی کا لگ رہا ہے اور یہ کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا ساتھ ضرور دے دے گا جس کے علاوہ دوستو سکرین کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نیچے کی جو چن ہے یہاں پہ تھوڑے سے مطلبے کے جو بیزلز ہیں وہ زیادہ ہیں سائیڈ کے جو بیزلز ہیں وہ کافی کم ہیں اور اوپر اہیڈ بھی بہت کم ہیں نیچے کے تھوڑے سے زیادہ ہیں جو کہ نارمل ہی ہوتے ہی ہیں اور اس کو اگنور کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ سکرین کی پروفارمنس مجھے بلکل ٹھیک لگ رہی ہے بلکل اوکے لگ رہی ہے یہاں پہ کسی قسم کی سکرین بلیڈنگ یا شیڈوز یا اس طرح کی کوئی چیز مجھے ویونگ آنگلز جو ہیں وہ یہاں پہ فرسٹ امپریشن میں کافی اچھے لگ رہے ہیں فون کا ویٹ کافی آئیڈیل ہے حالانکہ یہاں پہ ہمیں ایک بڑی بیٹری ملتی ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ویٹ ہے وہ کافی بیلنسٹ ہے اس کی وجہ شاید اس کی پولی کاربونیٹ مٹیریل کی یہ جو بیلڈ ہے یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو فنگرپنٹ سینسر فیزیکل ہم نے دیکھا یہاں پہ ملتا ہے اور یہاں پہ ایک زیلیرومیٹر پروکسی اور کامپس کا جو سینسر ہے ہمیں یہ اس فون کے اندر ملتا ہے جاروسکوپک سینسر اس فون میں ہمیں نہیں آفر کیا گیا دوستو اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کے جو کیمراز ہیں بیک کیمراز اور فرنٹ کیمراز اس کے سیمپل میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اس فون کے جو کیمراز ہیں ان کی پرفارمنس کس طرح کی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو اس پرائس رینج میں پرفارمنس چاہیے اگر آپ گیمنگ وغیرہ طرف آپ کا روجان زیادہ ہے تو یہ آپ کے لئے اس پرائس رینج میں ایک اچھا فون ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ اچھے کیمراز چاہیے تو پھر آپ جو دیگر آپشنز ہیں جو دوسرے آپشنز ہیں وہ پلیز نیچا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیشہ کدرہ لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید انباکٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ملتا ہے کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے